مٹی بی سی کا نام سنا ہوگا میں نے بھی نام سنا تھا مٹی بی سی آخر ہے کیا اور اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ کبھی نہیں سنا تھا سو آج ہم وزرٹ کرتے ہیں مٹی بی سی کا بیسیکلی مٹی بی سی آزاد کشمیر کی سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی ہے جی آئی ٹی کے ساتھ ساتھ بیلنگ کا کام بھی کرتی ہے تو میں نے مٹی بی سی کے کئی فلورز کا وزٹ کیا جب میں ٹاپ فلور پہ پہنچا تو باغ آزاد کشمیر کا کچھ اس طرح کا نظارہ تھا مٹی بی سی کی سب سے بڑی بیلڈنگ باغ آزاد کشمیر میں ہے اور اس کے دس فلور ہیں یہاں مختلف اپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر یہاں کے ورکرز کے لیے ایک جم بھی موجود ہے ٹاپ فلور پہ ایک خوبصورت کانفرنس آل بھی موجود ہے یہاں ہر اپارٹمنٹ میں الگ سے ٹیم ورک ہوتا ہے آزاد کشمیر کے سابق وزیراعظم سردار تنویر علیہ ورکرز اور ان کے ساتھ پاکستان کے صدر ڈاکٹر آرف الوی نے بھی مٹی بی سی کا وزٹ کیا تھا میرے کزن بھی یہاں کام کرتے ہیں ان میں سے چند ایک سے ملاقات بھی ہوئی ایم ٹی بی سی نے ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو روزگار فرام کیا ہے آزاد کشمیر میں انیمپلائیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے ایم ٹی بی سی نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے ہماری اس آفیس پیس کی ایم ٹی بری انچہ آرہے ہیں اس کے اندر کوئی لوگ باہر سے آرہے ہیں کہ ایس اوپی رہے ہیں ہمیں کب انفارم کرنا ہے کسے انفارم کرنا ہے گیسٹ اگر آرہی ہیں ایمپلوئیز جو آرہے ہیں ان کے رجسٹرڈ ایک سسٹم کے اوکر وہ اس کے طرح پاس آرہے ہیں پھر جتنے ایمپلوئیز ہیں ان کو موبائل فونز الان ہی کرتا ہے اس کا ایک سسٹم ہے جو یہ مٹین کرتے ہیں پھر ہماری گاڑیاں آ جا رہی ہیں وہ انفرمیشن ان کے پاس ہے یہ ہے کیونکہ یہ ایلیا آرہ پر ایک یہاں پر ہوا تھا تو ہی ایمپلوئیز کے ہر مہینے لوگوں کو ٹرین کرے ہیں ہاں تو ایمپلوئیز کے بیلڈنگ ویدن 30 سیکنڈ اگر بھی ایمپلوئیز ہوتی ہے تو اس کو ٹیم جو اس کو مٹین کرتی ہے یہ وہ لوگوں کے جو فرن ڈیسک پر اس کو مانیٹر کر رہے ہیں ہمیں انفرمیشن دے رہے ہیں پھر ہمارے بیکپ ہے وہ ایس ایس جی کے ریٹائرڈ لوگ ہیں ہمارے پاس جو ہماری سیکیورٹی کے سیکنڈ پھر سیکنڈ بھی جو ایکسٹرنل سیکیورٹی جو آپ لوگوں گے پھر پوچھا ہوگا اس نے پھر کال کی اس نے اپرویل دیا اسے بیلڈنگ کے اندر نماز کے لیے ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے آزاد کفیر میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ایم ٹی بی سی نے کشمیر ائر لائن کا افضا بھی کیا ہے ایم ٹی بی سی ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے بیش مار ایونٹس کو سپانسر بھی کرتی ہے ایک حچی اجوگیشن دینے کے لیے ایم ٹی بی سی نے باگ گرامر سکول بھی قائم کیا ہے سو یہ تھی ایم ٹی بی سی کی ایک چھوٹی سی کہانی مزید انٹسٹنگ ویڈیوز کے لیے لائک کومنٹ اور سبکرائب ضرور کریں